بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لیبری فور دا بلائنڈ کی آواز ہے آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوں کا دریہ اس کے مصنف ہے قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور زہور احمد قریشی نے اس کتاب کے لئے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے چپٹر ٹوینی نیلفہ ماری اور سید پور پر اسلحہ راج مارچ اکھتر کے فجادات سے پہلے زلہ رنگپور کے قضبے نیلفہ ماری میں تقریباً پانچ ہزار غیر بنگالی رہائش مزیر تھے تئیس سے تیس مارچ تک ان میں سے نصف کے قریب غیر بنگالی آبادی کو ختم کر دیا گیا اس قتل عام کے لئے بھڑکانے والے اور قتل عام کرنے والے عوامی لیک کے کارکنوں کو ہیسٹ پاکستان رائفلز کے باقیوں کی حمایت حاصل تھی پچپن سالہ جمیلہ خاتون کے تین بیٹے دو بیٹیاں اور ایک داماد چوبیس پچیس مارچ 1971 کی رات کو پلمونی کے علاقے میں اسی قتل عام کا نشانہ بنے انہوں نے بتایا ہم کئی برسوں سے نیلفہ ماری میں رہ رہے تھے ہم سب بڑی روہ بنگلہ بول لیتے تھے میرے خواہن کی وفات کے بعد میرے بیٹے میری دیکھ بھال کرتے تھے مارچ 71 کے تیسرے ہفتے سے نیلفہ ماری کے کچھ حصوں میں غیر بنگالیوں کے قتل کے واقعات رونما ہوئے تھے ہم نے افواہیں سنی تھی ہم کا منصوبہ بنا رہے ہیں مگر ہمارے پاس بد جانے کا کوئی راستہ نہ تھا ہم کہاں جاتے ہیں چوبیس مارچ کے سپاہ عوامی لیگیوں کے منظم تشدد کی آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مسلح دشت پسندوں کے ایک بڑے گروہ نے غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملے کیے اور ان کے مکینوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ان کے گھروں کو لوٹا اور پھر آگ لگا دی رات کے وقت قاتل گھنڈوں کے گروہ نے ہمارے گھر کے دروازے کو توڑا اور گھر میں موجود افراد پر فائر کھول دیا میرے تین بیٹوں دو بیٹیوں داماد اور میں خون میں نہا گئے حملہوروں نے جلدی جلدی ہمارے گھر کو لوٹا ہر قیمتی چیز کو سمیٹا اور اگلے حدف کی طرف چل پڑے میری ٹانگ زخمی ہوئی تھی اور میں درد کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی دوسری صبح جب میں پوری طرح ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سب پیارے قتل کیے جا چکے تھے جن کی لاشیں بکھری پڑی دیں یہ گھر کا ایسا خوفناک منظر تھا جس کا کوئی ہوش مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا معلوم نہیں میں کس طرح زندگی کے سانس لے رہی تھی ان لاشوں کو اس وقت دفنائے گیا جب پاکستانی فوج نے نیلفہ ماری کا دوبار انتظام سنبھالا قاتل گھنڈوں نے کئی غیر بنگالی لڑکیوں کو اخبہ کر لیا تھا اور جب آغی پسپا ہوئے تو ان لڑکیوں کی لاشیں ویران تالاووں میں پائی گئی جب میری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تو انیسا اکھتر کے آخر میں چٹا گونگ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی میری زندگی میں ہونے والے حادثے نے مجھے اندھا کر دیا مجھے فروری انیسا چہہتر میں کراچی منتقل کیا گیا سیدپور مارچ اکھتر سیدپور ریلوے کا ایک اہم مرکز تھا وہاں کم از کم پانچ ہزار غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا یہ بات دیالیس سالہ نور الدین نے بتائی جو اس وقت ایسٹ پاکستان ریلوے میں ملازم تھے انہوں نے سیدپور میں خون آشام واقعات کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی انیس سو سیتالیس میں میں نے پاکستان آکا ریلوے میں ملازمت کا انتخاب کیا کچھ عرصے بعد مجھے خاروڑا ریلوے سٹیشن سے چٹا گانگ تبیل کر دیا گیا بات نے مجھے سیدپور تائنات کیا گیا جہاں میں گیارہ سال تک رہا میں نے اپنی بیٹی شہلہ کی شادی ریلوے کے ایک ملازم سے کر دی تھی جو الگ کورٹر میں رہتے تھے پچیس مارچ کی صبح وامی لیگ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے سیدپور میں غیر بنگالیوں کے رہائشی علاقوں بشمول ریلوے کالونی پر حملہ کر دیا انہوں نے میرے داماد اور اس کے بھائیوں کو ہلاک کر دیا اور میری بیٹی اور اس کی نمت کو اغوا کر لیا جب پاکستانی فوج نے دوبارہ انتظام سنبھالا تو میں نے ان دونوں بچیوں کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ پتا نہیں جل سکا نور الدین اس بدقسمت دن اپنے گھر پر موجود نہیں تھے جس دن غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملہ ہوا اور اس طرح وہ اس قتل عام سے بچ گئے انہوں نے مزید بتایا جب پاکستانی فوج نے اپریل 71 کے علائل میں سیدپور کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو مقامی انتظامیہ نے ایک امن کمیٹی قائم کی تاکہ غیر بنگالیوں کو قائل کیا جائے کہ وہ کیے گئے قتل عام کا بدلہ وہاں رہنے والے بنگالیوں سے نہ لیں مگر جب دسمبر 1971 میں بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان کا کنٹرول سنبھال لیا تو ہم نے ہولناک مسئیبتوں کا سامنا کیا مکتی بہانی اور ان کے ساتھی قوم پرستوں نے بہت سارے غیر بنگالیوں کو حلاق کر دیا بڑی مشکل سے میں نیپال فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے مجھے جولائی 1973 میں کراچے منتقل کیا گیا سیدپور کی رہائشی حسینہ بیگم کا بیٹا ریلوے کا ملازم تھا اور کمالپور ریلوے سٹیشن پر کام کرتا تھا حسینہ نے بتائے کہ 25 مارچ 1970 کو جب باغی بنگالیوں نے غیر بنگالیوں کے خلاف تباہی مچا دی تو بنگالی باغیوں نے میرے گھر کو لوٹا میرا بیٹا مارچ 71 کے قتل عام میں بچ کیا تھا لیکن دسمبر 71 کے آخر میں اسے مکتی بہانی نے اخواہ کر لیا اور پھر آج تک میرے بیٹے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا 42 سانہ حسینہ کو دسمبر 1973 میں کراچے منتقل کیا گیا دوسرے اینی شاہدوں نے بتایا 24-25 مارچ 1971 کو تقریباً آٹھ ہزار مسلح بنگالیوں نے سیدپور میں غیر بنگالیوں کے خون کی ہولی کے لی اس منظم قتل عام کو شروع کرنے سے پہلے قاتل قوم پرستوں نے سیدپور میں غیر بنگالیوں کے گھروں پر نشان لگایا تھے گھروں پر حملے کرنے سے پہلے انہوں نے غیر بنگالیوں کے ہر دکان کو لوٹا اور پھر آگ لگا دی پاکستانی فوج کی ایک جیپ شہر کے نوہ میں ایک بڑی سڑک پر جا رہی تھی کہ بے قابو حجوم نے اس پر حملہ کیا پانچ مغربی پاکستانی سپاہیوں کو حجوم نے دبوچ لیا اور انہیں موت کے گھر ٹتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جیپ پر قبضہ کر لیا گیا اور فاتحانہ انداز میں سے ایس پاکستان رائفلز کے باغیوں نے سیدپور میں غیر قانونی توڑکھوڑ کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا سیدپور کے اینی شاہدوں نے بتایا کہ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے تک مقامی انتظامیہ عوامی لیگ کے پور تشدد کارروائیوں میں شامل ہو چکی تھی انیس مارچ کو رنگپور کے ڈپٹی کمیشنر نے عوامی لیگ کے قائدین اور ذلعی انتظامیہ کے افسران کے ایک اجلاس کی صدارت کی جہاں غیر بنگالیوں کے مقامی نمائع افراد کو بھی بلائے گیا ڈپٹی کمیشنر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں غیر بنگالیوں سے کہا اگر آپ لوگوں نے باغیوں کی کارروائیوں کی بھرپور حمایت نہ کی تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا تیس مارچ انیس سرکتر کو رات گئے ہزاروں مسلح بنگالیوں نے سیدپور اور گولہ ہارٹ کے مقامات پر غیر بنگالیوں کے محلوں پر اور سیدپور چھاؤنی میں آرمی گیریجن پر حملے کی یہ سلسلہ تقریباً چھتیز گھنٹوں تک جاری رہا اس دوران بنگالی باغیوں نے سیدپور قصبے میں غیر بنگالیوں کے چورانوے گھروں اور دکانوں کو نظر آتش کر دیا چھاؤنی میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بنگالی سپاہیوں نے مغربی پاکستانی افسران اور سپاہیوں پر حملے کیے تاہم مغربی پاکستانی سپاہیوں نے شہر میں اور شہر کی گردونوہ میں بنگالی باغیوں اور عوامی لیگ کے حملہ آوروں پر اس وقت قابو پا لیا جب انہیں جواب بھی کاروائی کی اجازت دے دی گئی تھی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بہاتر فوجی افسر کیپٹن فتح محمد شاہ سپاہیوں کی کمپنی کے ساتھ چھاؤنی سے نکلے اور انہوں نے سیدپور قصبے اور ریلوے سٹیشن پر محسور غیر بنگالیوں کو بچایا 29 مارچ 1971 کو دوپہر سے پہلے تک سیدپور کا قصبہ اور ریلوے سٹیشن پاکستانی فوج کے پوری طرح اختیار میں تھے اور بنگالی باغی بے ترتیبی میں پسپا ہو گئے تھے سیدپور چھاؤنی پر حملوں سے کئی دن پہلے عوامی لیگ کے باغیوں نے سیدپور ریلوے سٹیشن سے آرمی گیریشن کو مختلف اشیہ کی فرامی روک دی تھی لیکن چونکہ فوج کو اسلام آباد سے ہدایات تھی کہ بہت زیادہ تحمل سے کام لے اس لیے مغربی پاکستانی فوجیوں نے عوامی لیگ کے دہشتگردوں کو کھلی چھٹی دیے رکھی اور ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی پچیس مارچ انہیں سرکتہ کو پاک فوج نے کارروائی اس وقت کی جب عوامی لیگ کے باغیوں نے چھاؤنی پر پبسے کی ناکام کوشش کی تھی اینی شاہدوں نے کہا پور تشدد حجوم جس نے پچیس مارچ کو سیدپور میں غیر بنگالیوں کے خلاف تباہی مچائی تھی اس کی قیادت عوامی لیگ کے دہشتگرد کر رہے تھے انہوں نے حجوم کو غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوپنے انہیں آگ لگانے اور ان کے مکینوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھڑکایا تھا قاتل غنڈوں نے نواہی علاقے گولہ ہارٹ میں بھی بدترین پور تشدد کارروائییں کی جس میں اکثر غیر بنگالی مارے گئے پیاں معذور ہو گئے ریل گاڑیوں کو روکنا اور مسافروں میں سے غیر بنگالیوں کو چن چن کر نکالنا انہیں سڑکوں اور چارہوں پر عذیتناک طریقے سے قتل کرنا ان بنگالی قاتل غنڈوں کا دل پسند وشغلہ بن گیا تھا معذر سامین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رزا کارانہ طور پر ہمارے اس نیشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہمارے ووٹس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ